عزرہ پہلا باب اور شاہ فارس خورس کی سلطنت کے پہلے سال میں اس لیے کہ خداون کا کلام جو یرمیہ کی زبانی آیا تھا پورا ہو، خداون نے شاہ فارس خورس کا دل اُبھارا، سو اس نے اپنی مملکت میں منادی کرائی اور اس مضمون کا فرمان بھی لکھا کہ شاہ فارس خورس یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بکشی ہیں اور مجھے تاقید کی ہے کہ میں یرشلم میں جو یہودہ میں ہے اس کے لیے ایک مسکن بناوں پس تمہارے درمیان جو کوئی اس کی ساری قوم میں سے ہو، اس کا خدا اس کے ساتھ ہو اور وہ یرشلم کو جو یہودہ میں ہے جائے اور خداوند اسرائیل کے خدا کا گھر جو یرشلم میں ہے بنائے وہی خدا ہے اور جو کوئی کسی جگہ جہاں اس نے قیام کیا باقی رہا ہو تو اسی جگہ کے لوگ چاندی اور سونے اور مال اور مویشی سے اس کی مدد کریں اور علاوہ اس کے وہ خدا کے گھر کے لیے جو یرشلم میں ہے رضا کے حدیے دیں تب یہودہ اور بنیامین کے آبائی خاندانوں کے سردار اور کاہن اور لاوی اور وہ سب جن کے دل کو خدا نے اُبھارا اُٹھے کے جا کر خداوند کا گھر جو یرشلم میں ہے بنائیں اور ان سبوں نے جو ان کے پڑوس میں تھے علاوہ ان سب چیزوں کے جو خوشی سے دی گئیں چاندی کے برتنوں اور سونے اور اسباب اور مویشی اور قیمتی عشیہ سے ان کی مدد کی اور خورس بادشاہ نے بھی خداوند کے گھر کے ان برتنوں کو نکلوایا جن کو نبکد نصر یرشلم سے لے آیا تھا اور اپنے دیوتاؤں کے مندر میں رکھا تھا انہی کو شاہ فارس خورس نے خزانچی مطردات کے ہاتھ سے نکلوایا اور ان کو گن کر یہودہ کے امیر شہسس بزر کو دیا اور ان کی گنتی یہ ہے سونے کی تیس تھالیاں اور چاندی کی ہزار تھالیاں اور انتیس چھوڑیاں اور سونے کے تیس پیالے اور چاندی کے دوسری قسم کے چار سو دس پیالے اور اور قسم کے برتن ایک ہزار سونے اور چاندی کے کل ضروف پانچ ہزار چار سو تھے شہسس بزر ان سبوں کو جب اسیری کے لوگ بابل سے یرشلم کو پہنچائے گئے لے آیا موسیقی موسیقی